جو اس وقت کی حکومتی اقدامات ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ حالات بڑے پتلے ہیں حالات بہت ہی خراب ہیں اور حکومت جو ہے وہ بالکل جیسے بخلائی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوئی ہوئی کام چل رہا ہے تو اسی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ جو نعرے لگ رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ چھڑ آنگے نہیں تباہی پھیر دیں آنگے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ آپ کے سوbitے döہنی ہیں لہی کچھ våra بازار کے حщ bin کچھ رہے ہیں یہ ہے یہ و چہار ی از طور پاس آہ آہ ہے Ethiopia میں آپ کا یور��서 کس طرح کی چکڑ آہ کے د Instit customize syndrome اور اور چوچے لگے واقعا چاو چاہ جو خουμε کروک ساگ Chin Int мало ہے ہر میرے جو خییی جائر کے دیں گفتہ ہوتی ہیں کیا آپ چوبیس تاریف کو تیار ہے تیار ہے تیار ہے چوانے کے لئے خود کے بھوم پاٹیے خوبیس تاریف کو تیار ہے اس طرح نہیں ہان کو اڈیالا جیل میں سنا ہے کیا آپ چوبیس تاریف کو تیار ہے تیار ہے تیار ہے میں چیار ہے نہیں میری کیا ots to میری تیار ہے میری تیار ہے که که کیا برای که انجس رائت افیخ حسنا می مرکے اوچھا سو منتظر اپنی اس میں رئیے جو فتش اوچھا مجھو غلی اپنی اس کی حسنا اوچھا اوچھا اس اندید اوچھا مجھا سو perseverance اوچھا 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 مجھو اوچھا mجھو اوچھا مجھو اوچھا مجھو اوچھا شایر ابیいて چونکہ میں ہوں خیلی پسکتا ہے بہت زیادہ انٹرپشن ہوتے ہیں رہے ہیں میں اعتقدہ بگم ہیسا ہی ہی رہے ہیں تو خیر میں مرحظا کو آسانہ در سنتارہ انٹرنیٹ کے سارے جو گلچز ہوتے ہیں تو ابھی تک ہی جو سورتحال سامنے آرہی ہیں وہ بہت ہی جسا ہی کہتے ہیں گورمنٹ کے لیے تباہی کی سورتحال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ان لوگوں کی وہ کہتے ہیں کہ کامپین ٹانگ رہی ہیں وہ بڑی عجیب ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ اکمال ہے اور جس طریقے سے بکلائی ہوئے ہیں وہ بھی بڑا ہی اکمال ہے تو آئیے کچھ اور مناظر آپ کو یہاں پہ ہم دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں لیٹس لیسن ٹو دیس اگین تو نیکسٹ شاہد خطک صاحب کا یہ ہے اسے میں آپ کی چاہتے ہیں امراہ حان امراہ حان میں آپ کیا ہے روح کے لوگ 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 چلو 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 جی تو یہ شاہد کھٹک صاحب نے کرک ایریا کا شیئر کیا اس کے بعد پھر آگے تھوڑے سوری وہی میں ڈائریکٹلی آپ کو وہ ٹوٹر سے ہی یہاں پہ ایک سی کر رہا ہوں لیٹس لیسن ٹو محمد خالد خرشی صاحب جو گلگت سے ہیں آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ گلگت بلتستان میں زیادہ بارشیں ہیں یا آسمانی بجلی گرنے یا پاڑی توڈے گرنے کی وجہ سے روڈز اکثر بلوک ہوتے رہتے ہیں لیکن آج ہی ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں پہنی باریسہ ہوا ہے کہ کچھ بے شرم لوگ گلگت بلتستان کے اوپر مسلط ہو گئے اور انہوں نے خود بلاسٹنگ کر تمام گلگت بلتستان کی روڈز بلوک کر دی ہیں کیکیٹس بلوک کیا جو اسلام باہر کو کنیکٹ ہوتا ہے جو ہمارا ایک ہی روڈ ہے شندور کی طرف چطرال کی طرف روڈ بند کر دیا اچھا غزر سے گلگت کی طرف روڈ بند کیا گانچے سے سکردوں کی طرف روڈ بند کر دیا اور یہ تمام ازلہ کا جو بلتستان ڈیویجن گلگت ڈیویجن غزر ہنزہ نگر کا جو دیامر کی طرف جو روڈ ہے وہ تتہ پانی میں پوری کی پوری روڈ ہی انہوں نے کاٹ دی اور آگے گنر فارم میں الگ سے بلاسٹنگ کر کے روڈز بند کر دی تو ان بے شرموں کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارے ورکرز تو بلوک تو بلوک بھی کروس کر کے نکلیں گے اور عمران خان کی کال پر ڈی چوپ پہنچیں گے لیکن جو مریض ہے کیونکہ میرے پاس کئی ایسے کیسز اب مجھے اطلاع ملی ہیں کہ جنہوں نے امرجنسی میں اسلامباد پہنچنا ہے آپ کو انہوں نے ان کا رستہ بند کر دیا کئی اور لوگ تھے جو بیماری کے علاوہ جنہوں نے اسلامباد پہنچنا تھا کئی کی بزنس کمیٹمنٹس تھے کئی کی اور فیملی کمیٹمنٹس تھیں ان سب کو آپ نے بند کر دیا کس چیز کا اتنا خوف ہے کس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں آپ کا جو مقدر ہے وہ تو آپ لوگ کو ملنا ہے جو اس قوم کے ساتھ آپ نے زیادت کی اور بالخصوص گلگت بلتستان کے یہ جو چند نمونے ہیں جس میں آپ چیف منسر گلبر ہے حفیظ الرحمن ہے اور امجد ہے کیونکہ یہ تینوں بندے ہیں ایک چیف منسر بناو اور یہ دو پولٹیکل پارٹیز نے جو سپورٹ کی ہوئی ہیں ان سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ جو اس وقت چھاپے مار کے آپ لوگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے زد میں آپ پوری گلگت بلتستان کیا ہوا ان کے ساتھ آپ نے دشمنی نکالی ہوئی ہے تو یہ تو آپ کو آپ کو تو انشاءاللہ حساب کتاب برابر کریں گے لیکن آپ نے پولیس کا بھی غلط استعمال کیا ایڈمسٹریشن کا بھی غلط استعمال کیا گلگت بلتستان کے سب ورکرز کو اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہ یہ جو کال ہے اس پر آپ لوگ انہیں نکلنا ہے اور انشاءاللہ وطاللہ ڈی چوک پہنچنا ہے ان کو پتہ ہے یہ پولیس اور ایڈمسٹریشن سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا ہے اسی وجہ سے روڈز کارٹ ہیں لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ بلوگ کے باوجود بھی گلگت بلتستان کا ہر ورکر ہر کارنکون انشاءاللہ وطاللہ ڈی چوک پہ پہنچے گا بہت شکریہ جی تو یہ جناب خالد خرشی صاحب کا پیغام تھا یہ ایک فیملی کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی فیملی ہے کیا کرنے ہاں پر پہنچے ہیں اور اس بچے کی جو بیگ پر یہ جرسی پہنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیدی نمبر 804 کی جرسی بھی پہنی ہوئی ہے جی آپ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں بتائیے گا لاہور سے لاہور سے آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں جی عمران خان کے لیے سپورٹر ہے ان کے لیے آئے ہیں کہ آپ پہلی فیملی ہے جو کہ ڈی چوک پہنچی ہے احتجاج کی کال کل ہے لیکن آج ہی آپ لوگ پوری فیملی کے ساتھ یا آپ ہزبن ہیں ان کے ڈر نہیں لگ رہا گریفتاری ہیں اور افتاری ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بردر بردر ہیں بھائی ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ ان سے دریں گے یہ ہمیں ڈرائیں گے یا ہمیں کو ڈرائیں گے یا بھائی ہیں ہمارے کسی سے یہ 544 نافذ ہے جی تو یہ ایک فیملی ہے جو وہاں پہ تھی میں کچھ اور آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کچھ جو کہتے ہیں کہ ڈار اور خوف کے جو وہ ہیں مناظر ہیں عمران ریاض خان صاحب کا وہ تھا ایک ساری کیس تھوڑا سوئی میں ڈائریکٹلی یہی سے ہی آپ کو دکھا رہا ہوں وہی کہ جو ایک ہمارے تو ہیں ہی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو بتانا ہی بتانا لیکن جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہی آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چونکہ میڈیا بلاکیج بھی ہے ہر جگہ پہ آپ کو بتایا کہ یوٹیوب کے اوپر بھی بلاک ہے ایکس کے اوپر بھی بلاک ہے اور بات کو آگے نہیں بھڑنے دیے جا رہا جو بھی سیچویشن سامنے آ رہی تھی اس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو انٹرنیٹ کے جتنے بھی ذرائے ہیں وہ سارے آمسٹ بند کر دیے گئے ہیں یا بھی کر دیے جائیں گے ایٹی ایمز کو بند کر دیا گیا ہے لاری اڈوں کو بند کر دیا گیا ہے ہاسٹلز کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر کیا نام ہے اس کا لوگوں کے گھروں گھروں میں جا کے ان کو وہ کیا جا رہا ہے سمیہ ابراہیم صاحب نے جو بھی ریپورٹ کیا تھا کہ کنٹینرز کی بھرمار ہے تیس آزار کی جو فورس ہے وہ منگوائی گئی ہے ادھر اسلام آباد میں تاکہ وہ آ کے جناب ان یہ جو نہتے لوگ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں اصل میں سب سے امپورٹنٹ ہوئی کیوں آ رہے ہیں بھی آپ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے جھوٹ بولا فراڈ کیا دونمبری کی آپ لوگوں نے ہر طریقے سے ملک کا بیڑا کرک کیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آ کے بات بھی نہ کرے اگر آپ کو یہ ہے اطلب ایک سائیڈ پہ پرپاگنڈا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اتنا پانی کا بلگلا ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں لیکن دوسری سائیڈ پہ حالت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کامپینٹ ٹانگ رہی ہیں پورا اسلام آباد جو ہے وہ کنٹینر سے بھرا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر تیس ہزار سے چالیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ کام جو بھی ہے وہ بلا لیا گیا ہے لوگوں کو پولیس کو بلا لیا گیا ہے آج میں وزیر داخلہ کا وہ دیکھ رہا تھا یہ جو نمونہ بٹھایا ہے ہمارے سروں پہ وہ لوگ وہ فرما رہے تھے اپنے وہ جو آئی جی پی جو بھی پولیس والے ان کے ساتھ آپ تیار ہیں آپ نے کسی کو نہیں چھوڑنا آپ نے سب کو گرفتار کر لینا ہے آپ نے شیل تو برسانے ہی برسانے ہیں پتن شیل تو آپ کے پاس ہی ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ پتنی ان سے وہ لے رہے تھے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ شاید ان سے حلف لے رہے تھے کہ آپ نے جناب وہ کرنا ہے تو بات وہی بات ہے نا کہ کامپنگ گورنمنٹ کی بلکل ٹانگ کامپنگ ٹانگ رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو مناظر آپ کے سامنے ہیں سبائی صدر پی ٹی آئی بلوچستان دعوت شاہ کاکڑ کی قیادت میں بڑا کافلہ خیبر پکتونخواہ کی حدود میں داخل ہو چکا ہے لیٹس لسن تاریخی کافلہ اس ٹیم یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے سبائی صدر دعوت شاہ کاکڑ کی قیادت میں تاریخی کافلہ اس ٹیم کے پی کے کی طرف روا دوا ہے عوامی لشکر ہے سنکڑو گاڑیا آزاروں کی تعداد میں جو کارکن ہے اس تاریخی کافلے کا حصہ ہے صوبائی صدر پی ٹی آئی بلوچستان دعوت شاہ کاکڑ کی قیادت میں اس ٹیم جو تاریخی کافلہ ہیں وہ کی پی کے کے حدود میں تمام ریکارٹوں کو عبور کر کے کی پی کے کے حدود میں داخل ہو چکا ہے یہ تاریخی مناظر ہیں پی ٹی آئی بلوچستان کے صوبائی صدر دعوت شاہ کاکڑ کا ایک تاریخی کافلہ اس ٹیم کی پی کے کے حدود میں داخل ہو چکا ہے خان صاحب نے پکارا ہے اور اماری اگلی منزل اسلام آباد ڈی چوک خان کی رہائی صوبائی صدر دعوت شاہ کاکڑ نے تاریخ رکم کر تاریخی کافلہ تاریخی مناظر سینکڑوں کی تعداد میں جو عوام اس تاریخی کافلے کا حصہ ہیں یہ جہاں تک آپ نظرے جا رہی ہیں وہاں تک آپ کو پی ٹی آئی کے ورکرز نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کافلہ صوبائی صدر پی ٹی آئی بلوچستان دعوت شاہ کاکڑ تاریخی مناظر ہیں صوبائی صدر دعوت شاہ کاکڑ جی تو یہ ساری بلوچستان سے دعوت شاہ کاکڑ صاحب باقی بھی تقریباً وہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور کیا نام ان کا گورنمنٹ کی جو کاروائیاں ہیں اس سے لگتا ہے کہ انتہائی انتہائی باکلاہٹ جو ہے نا وہ جاری ہے لاہور کے جو ہے نا وہ لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہے کچھ مناظر جو کہ لوگ آ رہے ہیں امپورٹنٹ اس میں بات کرنے کی یہ ہے کہ جو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اس کو کنٹینیو کر سکیں کیونکہ یہ ایک دن کی تو گیم ہے نہیں جو بہت سے لوگ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مطلب یہ کہ دس بجے آپ نے پہنچنا تو گیارہ بجے یہ تو آنگوئن ایک طرح کی وہ ہے جنگ ہے اچھا یہ دیکھیں جی یہ خندقیں گورنمنٹ نے کھو دی ہوئی ہیں لیکن ان خندقوں کو جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ خود پورا جو ہے نا اس کو وہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے بخلائی ہوئی جو یہ گورنمنٹ ہے اور یہ جو مینجمنٹ ہے کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا وہ حرکتیں کر رہے ہیں ملک کو برباد کر رہے ہیں اچھا وہی بات آپ کو کوئسن ہو تکتا ہے کہ یہاں پہ کہنا میں کیوں یہ لوگ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں بھی اگر نہیں کر رہے ہیں اگر نہ کرتے تو اور کیا کریں ٹھیک ہے کوئسن یہاں پہ یہ یہ اٹھتا ہے کہنا میں اس کا کہ یہ لوگ اگر نہیں یہاں پہ آپ کے سامنے مظاہرے کریں تو اور کیا کریں ٹھیک ہے جی یہ ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہاں پہ کچھ اور کہنا میں عمران خان عمران ریاض بھائی کے اس سے اکاؤنٹ سے کچھ چیزیں جو انہوں نے شیئر کی تھی کہ let me check yes this is what i wanted to show you guys کہ یہ کنٹینرز ہیں کے سامنٹ کنٹینرز ہے یہ کنٹینرز میری ڈی 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 ہے یہ کنٹینر تو کوئی سمان جال گیا ہے کوئی سمجھ ہی لاغ رہی ہے جی تو یہ کنٹینر یہ لوگ اتنے بکھلائی ہوئے ہیں کہ کنٹینر پہ کنٹینر یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں اور اس کو وہ کرنے جا رہے ہیں کہ کبھی ادھر کر دیا کبھی ادھر کر دیا اور ان کو پھر اب ویلڈنگ کر کے تو اس کو وہ کرنے تاکہ کوئی لوگ جو ہے نہ وہ نہ کر سکیں یہ خوف کا عالم بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ چلیں جی خیر کنٹینر 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 ہر جگہ پہ کیا نام ہے اس کا کنٹینر ہی ہے اور وہ جو جو صورتحال بنے